ہوا جوڑ سے چلنے لگی دھرتی کی دھول اٹھ کر آسان پر آسمان پر چھا گئی دھرتی سے اٹھ کر آکاس پر پہنچ جاتے پر دھول کو بڑا گروہ ہو گیا ویسا سا کہہ اٹھی آج میرے سامنے کوئی بھی اونچہ نہیں ہے جل، تھل، نب کے ساتھ سدا دسل سو میں ہی میں بیاقت ہوں بادل نے دھول کی گروکت سنی اس نے دھول کی بھول کا تھوڑا احساس کیا اور اپنی دھرائیں کھول دی دیکھتے دھول آسمان سے اتھر کر زمین پر پانی کے ساتھ بیتن دکھائی دینے لگی جساں ساپ ہو گئی کہیں بھی دھول کا نامونچہ نہ رہا پانی کے ساتھ بیتن دھول سے دھرتی نے پوچھا رینو کہا تم نے اپنے اوہ تھان پتن سے کیا سکھا دھول نے کہا دھرتی ماتا میں نے سکھا کہ اُنٹی پا کر کسی کو گھرون نہیں کرنا چاہیے گھرون کرنو ہے لے کا منوشے کا پتن اوشی ہوتا ہے مانو گریمہ کی سب سے بڑی کسورتی ہے وی نمبرتہ نرہنکاریتہ روس کے راجہ ایلیف جنڈر اکشر اپنے دیش کی آنتک دسا کو جانے کے لیے بھیج بدل کر پیدل گھوما کرتے تھے ایک دن گھومتے گھومتے ایک نظر میں پہنچے وہاں کا راستہ انہیں معلوم نہیں تھا راجہ راستہ پوچھنے کے لیے کسی وقتی کے تلاس میں آگے بڑھے آگے انہوں نے ایک اولدار شرکاری بردی پہنے ہوئے دیکھا راجہ نے اس کی پاس جاکر پوچھا مہارات امکستان پر جانے کا راستہ بتا دیجئے اولدار نکر کا مرک تو دیکھتا نہیں میں سرکاری حاکیمو میرا کام راستہ بتانا نہیں ہے چلہ کسی دوسرے سے پوچھ راجہ نے نمبرتہ سے پوچھا مہاراتے یہ دی سرکاری آدمی بھی کسی یاتری کو راستہ بتا دے تو کیا حرد تھوڑا ہوتا ہے خیر میں کسی دوسرے سے پوچھ لگا پر اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ کس پد پر کام کرتے ہیں حوالدار نے اور ایسے ایڈ تیو کا اندہ ہے کیا میری بردی نہیں دیکھتا بنچاتا نہیں میں کون ہوں علق جنرینے کا سائد آپ پولیس کیسے پائی ہے اس نے کہا نہیں اس سے اونچا راجہ تک نائک حوالدار اس سے بھی اونچا راجہ حوالدار ہے حوالدار ہاں اب تو جان گیا میں کہ میں کون ہوں پر یہ تو بتا کہ اتنے پوچھتا کرنے پر تیرا کیا بطلب اور تو کون ہے راجہ نے کہا میں بھی سرکاری آدمی ہوں سپائی کی اینٹ کم ہوئی اور اس نے پوچھا تم کون ہو راجہ نے کہا نہیں راجہ نے کہا نہیں اس سے اونچا حوالدار تب آپ بہت حوالدار ہے حوالدار دروگا راجہ اس سے بھی اونچا ہے حوالدار کپتان راجہ اس سے بھی اونچا ہے حوالدار شبیدار راجہ اس سے بھی اونچا ہے اب تو حوالدار کبھرانے لگا اور اس نے پھوچھا تو آپ بنتری ہے راجہ نے کہا بھائی بس ایک شدی اور باقی دے گئی ہے سپاہی نے گوڑ سے رکھا تو سادہ پر ساگ میں بازسہ الگ جنڈر سامنے کڑے ہیں حوالدار کی اوہ سوڑ گئے وہ گرگرانے لگا بازسہ بازسہ کی پیروں میں گر پڑا اور بڑی دینتہ سے اسے اپنے اپرات کی ماپی مانگنے لگا راجہ نے مٹھی بانی میں کہا بھائی تم پد کی جیسٹی سے کچھ بھی ہو پر بیوہار کی کسوٹی پر بہت نیچے ہو جو جتنا نچہ ہوتا ہے اس میں اتنا ہی اینکار ہوتا ہے اتنا ہی اکڑتا ہے یہ انچہ بننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے منوشی بنو سینسیل نمبر بنو اپنی ایٹ کم کرو کیونکہ تم جنتہ کی شیوک ہو اس لئے تمہارے تو یہ بھی شیشتہ جمعہداری ہے اس لئے ہمیشہ نمبر بڑھنا چاہیے اور کبھی بھی اکر کر نہیں رہنا چاہیے